انگلہ جھیل میں موجود نو سو سال پرانا رامکوٹ کلہ جو صدیان گزرنے کے بعد آج بھی اپنی عظمت رفتہ کی کہانی بیان کرتا ہے کلے تک کشتی کے ذریعے ہی پہنچا جا سکتا ہے مشکل راستہ ہونے کے باوجود تاریخی ثقافت سے دلچسپی رکھنے والے لوگ آج بھی اس کلے کو دیکھنے آتے ہیں مزید دیکھتے ہیں آمیر کیانی کی ریپورٹ رامکوٹ جہلم اور پونچ دریاؤں کے سنگم پر ایک انچی پہاڑی پر قائم ہے جو تین اطراف سے دریاؤں میں گھرا ہے منفرد طرز تعمیر کی بنا پر رامکوٹ کلہ کشمیر میں تعمیر کیے گئے باقی کلوں سے کافی مختلف ہیں اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں چھوٹی انٹ سے تعمیر کیے گئے اس کلے میں پہنچنے کے لیے کشتی میں سفر کرنا پڑتا ہے جہلم اور درائے پونچ کے سنگم میں واقع ہے یہ ایک گمنام کلہ ہے رامکوٹ جہاں پر آج ہم سہر و تفریق لیے آئے اپنے دوستوں کے ساتھ کافی انجوئی کر رہے ہیں تو ہم بورٹس پر آئے ہیں کیونکہ تین اطراف سے رستیں ہیں دینہ کی طرف سے بھی آتا ہے میرپور سے اور ڈڈیال کی جانم سے بلند پہاڑی پر واقعے کلہ رامکوٹ متلکہ حکام کی چشن پوشی کے باعث خستہالی کا شکار ہے کلے میں ماضی کی نشانیوں میں ایک تالا باقی ہے جبکہ کلے کا زیادہ تر حصہ کھنڈر میں تبدیل ہو چکا کلہ رامکوٹ مسلم تاریخی حیثیت کا حامل ہے جس نے زمانے کے بہت نشیب و فراس کے ساتھ بہت سی حکومتوں کو بنتے گرتے دیکھا زمین کی حیثیت بدلتی دیکھی ہے اس نے اپنے اطراف میں دریائے جہلم اور پونچ کو بہتے دیکھا ہے اور آج سب کچھ کھو کر تنے تنہا خستہال دیواروں کے ساتھ اپنی عظمت رفتہ کا گواہ بنا کھڑا ہے آمیر کیانی 24 نیوز جہلم